آئی ایم ایف کے حوالے سے ان کا ڈیلیگیشن آیا عمران خان صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے جو گورنمنٹ کر رہی ہے تو اس کو سپورٹ کیا ہے مطلب یہ ایک بات لیکن اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف ہو عمران خان ہو یا باقی چیزیں ہوں ہمیں کس طرف لے کے جا رہی ہیں ٹھیک ہے توڑا سا ہمیں سانس لینے کا موقع دیا گیا ہے اور وہ آئی ایم ایف کی میں ہم مہربانی کہوں گا پھر سہودی ریبیا چائنا اور یوے کے مہربانی ان کو کہوں گا تینکیو سو مچ آہ فور دس ان ادر اوپرچونٹی کہ آپ نے ہمیں آہ تھوڑا سا آہ سانس لینے کا موقع دی لیکن آپ کا ٹیک چاہوں گا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہم جانا کدھر چاہتے اور ہم کرنا کیا چاہتے ہیں دیکھیں آہ بلکل آہ وقت سب سے پہلے تو یہی کہ دیکھیں ہمیں آئی ایم ایف کے لون کی ضرورت تو تھی اب یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں لینا نہیں چاہیے تھا لیکن ہمارے پاس کوئی دوسری آپشن بھی نہیں تھی مگر آہ اب ہونا یہ چاہیے کہ اگر اس کو ہم آخری لون کے طور پر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا اور آہ واقستان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح سے آپ نے ابھی مودی جی کا ذکر کیا کہ وہ فرانس جا رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی کئی سکسیسفل وزٹس انہوں نے کیے دوسری کنٹریز کے اور مودی جی کے ایک بڑے اچھی بات ہے کہ کہیں بھی جاتے ہیں تو وہ جیسے کہتے ہیں نا مگہمو کا بھتی جاؤں کچھ تو لے کے جاؤں گا تو وہ اسی طریقے سے نا وہ کچھ نہ کچھ پروڈیکٹس لے کر ہی انڈیا واپس آتے ہیں تو ہم نے امریکہ میں بھی دیکھا کہ امیزون بھی تھا گوگل بھی تھا اور کئی دوسری کمپنیز جو تھی تو اسی طریقے سے اب لوگوں کا خیال ہے کہ جب وہ فرانس جائیں گے تو وہاں پر بھی ایسا ہی کچھ ہوگا اور مودی جی کچھ نہ کچھ کمپنیز کو اٹریک کریں گے تو پاکستان کو بھی جو ہے اسی لائن کے اوپر سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے ابھی آپ کو بلکل ہی ایک آکسیجن کی ضرورت تھی بلکل ہی وینٹی لیٹر پہ تھے تو چلے آپ نے ایک بار پھر جو ہے وہ لون اٹھا لیا لیکن سے پہلے بھی آپ بے شمار بار جو ہے لون لے چکے ہیں لیکن اب اگر آپ یہ کوشش کریں جو کہ تھوڑی سی نظر آ رہی ہے کہ یہ یو اے ایک سے بات کی جا رہی ہے اور کئی دوسری کمپنیز کنٹریز کے ساتھ بات کی جا رہی ہے لیکن بات ساری یہ ہے کہ وہ تو کہیں گے چلے ہم آپ کو یہ آفر کرتے ہیں ہم انہیں کیا آفر کر رہے ہیں یہ بات جو ہے زیادہ ضروری ہے اور آہ اس میں جو ہے کام کرنے کی بھی ضرورت ہے اور آہ لیکن یہ کہ اگر کوئی تھوڑا سا بھی سنسیرلی کام کرے ٹھیک ہے پہلے کرپشن بھی رہی ہے پاکستان میں بڑا کچھ رہا ہے اب کسی بات سے انکار نہیں کر رہے اور ابھی بھی ہوگا ایسا نہیں ہے کہ رات و رات کوئی فرشتے اتر کر آ جائیں گے گورنمنٹ چلانے کے لیے وہی لوگ ہوں گے آہ اور وہ انہی لوگوں کے ساتھ کام کرنا پڑے گا جن کے ساتھ پہلے شکایتیں رہی ہیں جن کے ساتھ لوگ نراز رہے لیکن اب ان لوگوں کو ایک چانس اور ملا ہے پبلک کو نہیں لیکن ان پولٹیکل پارٹیز کو ایک بار پھر چانس ملا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کلین کر سکیں وہ اپنے آپ کو یہ دکھا سکیں پبلک کے آگے کہ نہیں ہم آپ کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں جو کھالیا کمالیا بس ٹھیک ہے لیکن اب تھوڑا سا کنٹری کو سنبھالیں اس میں اسٹابلشمنٹ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اور اس میں پولٹیکل پارٹیز کی بھی کہ اب یہ دوسری کنٹریز کو اٹریک کریں کہ وہ ہمارے ہاں ان کو سیکیورٹی دیں ان کے پیسے کی سیکیورٹی ان کی جان کی سیکیورٹی ہونی چاہیے کہ وہ یہاں آکے انویسٹ کریں اور پھر پاکستان جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہی صحیح لیکن اپنا تھوڑا سا اپنے پیر پہ کھڑا ہونے کی کوشش کریں اچھا بلکل صحیح آپ کی بات بلکل ضرورت ہے لیکن جب ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور باہر سے جو لوگ آتے ہیں ہیں پاکستانی لیکن زیادہ تر باہر رہتے ہیں ان سے بات کریں تو وہ پھر بڑے پریشان ہوتے ہیں ہم سے زیادہ پریشان اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ دور دیکھ دور سے دیکھ رہے ہوتے لانکہ ان کی اپنی زندگیاں تو شاید بہتر ہم سے گزر رہی ہوتی ہے ان کو بجلی کی لوٹ شیڈنگ یا پھر اس قسم کی چیزیں فیس نہیں کرنی پڑتی ٹھیک ہے آپ کمانے کے لیے یہاں پہ بھی لوگ کوشش کرتے ہیں اور باہر بھی لیکن ایک چیز یہ کی جاتی ہے کہ ہم اپنی شاخرچیاں اور جو نواب نوابو والا سٹائل ہے وہ بڑا مطلب خطرناک ہے کہ وہ ہم نہیں ختم کرنا چاہتے بڑی بڑی گاڑیوں میں ہماری بیروکریسی کے لوگ چاہتے ہیں ہم پھریں آہ چارٹر پلینز کا استعمال کیا جائے اس طرح کی سیون سٹار ہوتلز میرا آ جائے مہنگے کپڑے پہنے جائے تو یہ ہم ایک طرف مانگنے کے لیے جاتے ہیں اور پھر دوسری طرف ہم کمیشنر کے لیے دو دو کروڑ کی گاڑیاں خرید رہے ہیں یہ کیا کرنا ہم چاہتے ہیں اب ہمیں پیسے ملے ہیں اس کے بعد ہم ایسے مطلب جیسے کہتے ہیں کہ ایسے جیسے کہتے ہیں نا کہ ناچ رہے ایک ٹانگ پہ کڑے ہوگے تو یہ تو نئی حالات بدلنے والے کہ اگر ہم اپنے چیزوں کو کنٹرول نہیں کرتے نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ ہی ہماری حرکتیں ہیں اور یہ ہی ہماری جو عادتیں ہیں ہماری سے میرا مطلب ہے جو ہماری آ یہ گورنمنٹ بٹی ہوتی ہے یا 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 جو جو کہہ لی جیے گورنمنٹ آفیسرز ہوتے ہیں ان کے یہ خرچے ان کے یہ نخرے جو ہیں کئی بار آپ نے بھی پکچرز لگائی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سے لڑکے ان کے بیٹے جو ہیں وہ گاڑیاں لے کر اور نمبر پلیٹ لگی بھی ہے گورنمنٹ کی اور یہاں وہاں گھوم رہے تو بلکل اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا لیکن کنٹرول تو وہی کر پائے گا نا سب سے پہلے اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا کیونکہ کسی دوسرے کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ یہ کام نہ کرو سب سے پہلے تو وہ کام کرنا خود بند کرنا پڑے گا اگر گورنمنٹ یا کس کے منسٹرز جو ہیں وہ اپنے اوپر خرچے کریں گے اور وہ کسی گورنمنٹ ایمپلائی کو کہیں گے تم نہ کرو تو وہ پھر کیوں سنے گا اس کی بات کو اگر یہ عمران خان صاحب آئی تھے انہوں نے کہا تھا میں سائیکل پر آیا کروں گا آفس وہ ہیلیکوپٹر سے ہی نہیں اترے بلکل تو جب وہ ہیلیکوپٹر سے نہیں اترے تو جو ان کے پاس اردگرد لوگ تھے وہ پھر ظاہر اسی طرح کے خرچے کیا کرتے تھے بلکل تو یہی چیز نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہمیشہ سے رہی ہے زرداری صاحب کے ساتھ بھی یہ چیز ہمیشہ سے رہی ہے کہ ان کے شاہ قسم کے یعنی کہ شہانہ شہانہ دیاں بادشاہوں والے ان کے شہانہ خرچے ہوتے تھے تو ظاہر ہے جو آس پاس لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کرپشن کر کر کے اسی لیبل پہ رہتے ہیں کرپشن تو خیر ہر لیبل پر ہوتی ہے پاکستان کے ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کہتے تھے کہ جو اوپر کا لیبل صحیح ہوگا تو نیچے بھی صحیح ہو جائیں گے بلکل کوئی صحیح نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر کے لیبل پہ بھی کرپشن تھی خان صاحب پہ ٹائم پہ بھی نواز شریف صاحب کے بھی اور زرداری صاحب کے بھی ہمیں بھی سب یاد ایسا نہیں کہ ابھی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ عمران خان ہڑ گئے اور اب یہ لوگ آئے ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ نہیں یہ بڑے کوئی آ جو ہے نا گنگان آ کر آ رہے ہیں یا یہ کوئی بڑے آ پاکستان لوگ ہیں ایسا نہیں ہے انہوں نے بھی کرپشن کی ہیں لیکن اب میں وہی کہہ رہی ہوں کہ آگے بڑھنے کے لیے ان کو اپنے آپ کو بھی روکنا ہوگا اور اپنے ساتھیوں کو بھی روکنا ہوگا اور اگر یہ اپنے آپ کو سادھا دکھائیں گے تب ہی آگے بڑھ پائیں گے نا دوسرے لوگوں کو کہنے کے لیے لیکن اگر یہاں پہ پھر انڈیا کا ایک ایک بار نام لینا چاہتے ہیں کہ آپ ان کے منسٹرز کو دیکھئے ان کو پرمیشن نہیں ہے بڑی گاڑیاں رکھنے کی ان کیاں صرف جو بزنس کمیونٹی ہے وہ رکھ سکتے ہیں یا چاہے وہ شو بس سے ہو یا کسی بھی جگہ لیکن ان کے منسٹرز کو ایسی کوئی پرمیشن نہیں ہے بلکہ ان کے ٹی وی چینلز کے بھی جو لوگ ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے اکثر وہ سادھی گاڑیاں ہوتی ہیں ہمارے تو جو ہمارے ٹی وی آنکر بھی نکل رہے ہوتے ہیں جو بڑے لادلے ہیں کچھ آہ پولٹیکل پارٹیز کے وہ بھی بی ایم ڈیو اور مرسیڈیز سے نیچے تو پاؤ ہی نہیں رکھتے مجھے تو ہر بہت زیادہ گاڑیوں کے پاست ہے جو اچھی بہت اچھی پاست ہے تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یار میرے پاس اس طرح کہ وہ آیا ہوا ہے اس نے مجھے فون کر لیا تو میں کہہ رہے کہ پتہ نہیں میں نے بی ایم ڈیو لینی ہے تین کروڑ کی تو اس کے لئے میں لون لینا چاہ رہا ہوں اس بینک سے جہاں پہ تو وہ خیر پوری ڈیٹیل ان کے پاس آئی بھی تھی تو میں کہا وہ تو ویسے بھی لے سکتے تھے پتہ نہیں لون لے کے کیوں خرید رہے ہیں پیسہ تو ان کے پاس بہت ہے نہیں نہیں بالکل ایسا ہی ہے تو وہ وہی بات ہے نا کہ جو جس پولٹیکل پارٹی کا اگر بھائی لوگ کا لڑ لائے تو ان کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہوتی ابھی بھی وہ ہم بات کرتے ہیں اگر وہ جو ابھی فیلال ایک غائب ہیں عمران ریاض وہ بڑا فخری انداز میں بتاتے تھے کہ میں تو جی اتنے دن میں اس طرح کے پتہ نہیں کتنے بنگلے بنا دوں تو وہ کوئی یوٹیوب کی کمائی تنی نہیں آتی تھی کہ جس سے وہ اتنے محلات کھڑے کرتے وہ سب کو معلوم ہے وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے تو ظاہر ہے جب آپ اس قسم کی شاہ خرچیاں کریں گے دوسروں کو دیں گے اور دوسروں کو بھی موقع دیں گے اس قسم کی کرپشن کرنے کا تو پھر یہی ہوگا تو اس سے رکھنا ہوگا بالکل صحیح اچھا میں احران اس بات پہ ہوتا ہوں ٹھیک ہے میں عرب بادشاہوں کی بات نہیں کرتا میں ایم بی ایس کی بات نہیں کرتا کہتے ہیں ان کے پاس کروز ہوتے ہیں بڑی بڑی لیکن وہ ان کی ایک سٹائل چلتا ہوا آ رہا ہے ان کے پاس پیسہ بھی اس حساب سے بہت ہے نا لیکن اگر ہم یورپین کنٹریز کی بات کر لیں جن کی اکانومیز پہلے بہت اچھی ہوتی تھی آج آج کل ڈاؤن ہے یا امریکہ کی تو یا پھر میں وہاں ان کی بات نہیں کرتا میں پھر ہندوستان کی طرف آئے ہوں گا بار بار مجبوری ہے لوگ کہتے ہیں جی آپ کمپیریزن کرتے ہیں لیکن مجبوری ہوتے ہیں آپ آپ کو الیکٹڈ پراپر ایک الیکشن سے آئے ہیں تقریباً سکس ہنڈڈ بلین ڈالر کے ان کے پاس ریزروائرز پڑے ہیں ٹھیک ہے ایک ڈیرھ دو ٹریلین ڈالر کی ان کی اکانومی اور وہ کہہ رہے کہ اس کو ہم نے ڈبل اور پتہ نہیں ٹریپل اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا چاہتے ہیں مطلب وہ ہمارے دماغ سے اوپر کی کہا لیاں ہوتی ہے لیکن وہ آدمی نہ تو کبھی اس کو ٹائی لگائے دیکھا نہ کبھی ان کو وہ اپنے ویس کوٹ اور وہ سمپل سا کرتا ہوتا ہے جو جہاں پہ بھی جاتے بائی گوٹ میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی کسی کو پلیز کرنے کے لیکن واقعی یار انسان حیران ہو جاتے کہ یار انسان کا دل نہیں کر رہا کوئی مطلب اس طرح کی اور وہ افورڈ کر سکتے ہیں مطلب اتنے مضبوط ہے کہ وہ کر سکتے ہیں ہر قسم کی گاڑی ہر قسم کا جیاز ہر قسم کی چیز مطلب اتنا پیسے ہے کہ ان کو کوئی پرابلم نہیں لیکن وہ نہیں کرتے نہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہاں پر میں اگزامپل دینا چاہوں گی پاکستان کے عبدالسطہ عریدی صاحب کی بہت بڑی اورگنیزیشن ان کی چلا کرتی ہے اور وہ بہت ہی سادہ زندگی گزارتے تھے بہت ہی سادہ کپڑے پہنتے تھے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے جا جا کر اور بہت ساری گاڑیاں بیلڈنگز کیا کچھ مطلب ان کے پاس نہیں دل ہو شاکتے تو وہ بہترین کپڑے پہن گئے ہم تو بہت سے ایسے لوگوں کو بھی جانتے بغیر آپ بھی جانتے جو مرسیڈیز میں بیٹھ کے بھیق مانگلے نکلتے ہیں تو ان کے بارے میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو بھیق مانگلے نکلتے ہیں مرسیڈیز میں بیٹھ کے تو وہ جو پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کو مرسیڈیز میں دیکھیں گے لیکن اصل میں وہ چندے جمع کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے لوگ اب عبدالسطہ عریدی صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ بھی پاکستان میں رہے ہیں اور ان کی مثالیں بھارت کے لوگ بھی دیتے ہیں بہت عزت کرتے ہیں تو ابھی جو کرپشن کی بات آپ نے کی پرائی منسٹر موڈی کی تو ظاہر عمران خان نے بھی کہا کہ جی آپ دیکھ لیجئے ہمارے پڑوسی ملک میں موڈی جی کی اگزامپل دی کہ کرپشن نہیں ہے باقی آپ کو ان سے سوش کہتے ہو سکتی ہے بلکل ٹھیک ہے ان کی پالیسیز کے ساتھ انہوں نے کبھی کچھ کہہ دیا یا کوئی بھی لیکن آپ کرپشن کا الزام نہیں لگا سکتے اور یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی آدمی کے کریکٹر کے لیے لیکن ہمارے انفورچنیٹلی آپ کسی کو بھی لائن میں کھڑا کر دیجئے شاید ہی کوئی بیچ میں سے آپ کسی کو نکال سکیں جس کو آپ یہ کہیں گے کہ کرپشن نہیں کی ہے کیونکہ ہمارے تو ایسے ایسے پرائی منسٹر بھی گزریں جو کہ جن کی جو گھر کی لوگ ہیں وہ ہار لے کے چلے گئے ٹرکی کی جو پرس لیڈی تھی ان کا ہار لے کے چلے گئے اور گریب لوگ نہیں ہیں کہ کسی کا دلکارہ بچارے جوری لینے سکتے تو انہوں نے اٹھا لیا بھائی وہی بلینیر جو ہیں وہ اٹھا کے لے گئے اور کتنا نام ملک کا خراب کی ہیں لوگوں نے تو یہ وہی لوگ ہیں ہمارے پاس انفورچنیٹلی ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ہم کوئی نئے چہرے لائیں اور ان کو دوبارہ سے ساری ٹریننگ دی جائے کہ کیسے گورمنٹ چلانی ہے صرف فرق اتنا ہے کہ ان لوگوں کو جو لوگ روک سکتے ہیں یعنی کہ بھائی لوگ وہ خود بھی یہی کر رہے ہیں وہ خود بھی کھا پی رہے ہیں ڈکارے مار رہے ہیں کیوں بھی ٹائم نہیں ہوں کے پاس اب چاہے آپ دیکھ لیجئے آسین سلیم باجبہ ہو گیا یہ جنرل فیض یعنی کوورٹ تک کے پیسے کھا گئے اور کیا دیکھیں گے جس میں لوگ مر رہے تھے اس میں بھی ان کو پیسہ کھانے کی پڑی تھی تو ان کو روکے گا کون مسئلہ تو یہ اگر تو خود ہی سے وہ جیسے بولی وڈ فلموں میں ہوتا ہے نا ایک دم سے اچھے اچھے بن گئے اور ایک دم سے سب کچھ چینج ہو گیا وہ ہوتا ماہ دکھائی نہیں دی رہا مگر یہ ضرور ہے کہ اگر آئی میں جس نے لون ڈیا ہے اگر وہ تھوڑا سا ڈنڈا رکھیں نا ان کے اوپر تو شاید یہ بہتر ہوں گے اچھے آپ نے مطلب ذکر چیڑ ہی دیا ویسے ہمارا ٹاپک کا ایسا نہیں تھا لیکن کیونکہ مائل میں یہ کوسچن میرے آ گیا آج کے لی بڑی بات ہو رہی ہے کہ جی پاکستان آرمی کے پاس پیٹرول ختم ہو گیا ڈیزل ختم ہو گیا گاڑیاں رک گئی اکسرسائزز رک گئی یہ میں نے کہا کہ چلو ہمارے پاس ختم ہو سکتا ہے میں یہ مان لیتا ہوں پیٹرول پمپ پہ کبھی کبھار ویسے ایک دو دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے ایسا نہیں کہ نہیں ہوا جی پیٹرول نہیں آویلیبل نہیں آویلیبل چلو ٹھیک ہے کسی فلاں پیٹرول پمپ پہ دیکھنے شاید آپ کو مل جائے اسلامباد میں ایک آدھ دفعہ ہوا ہے نارمل ہی نہیں ہوتا باقی دوسرے شہروں میں میں نے کہا یار مطلب کیا بات کرتے ہو یار آپ مضاق کر رہے ہیں آپ لوگ کیوں ان کے پاس ڈیزل پیٹرول تھے پتہ نہیں کیا کیا ان کے پاس تو ایک سٹرہ میں چیز ہے انہوں نے مطلب راشننگ کی ہوتی ہے اور سارا کچھ ان کے پاس ہوتا ہے کانے پینے کی اشیاء سے لے کے اور یہ سارا کچھ اس پہ تھوڑا سا میں کہتا ہوں کہ یار آپ روشنی ڈالے تو دیکھیں اگر میں اس پہ کچھ بات کروں گی نے اپنے ویڈیو میں بھی میں نے کی ایک دو بار تو لوگ پھر کہتے ہیں کہ لگتا ہے اس کو سوفیر اپ ڈیٹ ہو گیا تو نہیں میرا سوفیر ہرگز اپ ڈیٹ نہیں ہوا ابھی تک اور لیکن بات ساری یہ کہ کیونکہ اکانومی بہت خراب چل رہی ہے اور آپ کو آئی ایم ایپ سے بہت مشکل سے لون مل رہا ہے اور وہ بھی ابھی ایک ساپ نہیں دے دیں گے وہ کہ اچانک سے دے دیں اور ہم دیکھ کے بہوش ہو جائیں ہمیں اتنا پیسہ دیکھنے کی عادت کو ہی نہیں ہے تو وہ ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے دیں گے یہ دیکھو اتنے لے لو اچھا بیتے لے لو ایسے کر کے ہمیں ملیں گے دس روپے کر کے ہم کو دیں گے تو اس کی وجہ سے مجھے میں صحیح مطلب معلوم ہی میرا اندازہ ہے صرف کہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کچھ ایکسرسائزز جو ہیں انہوں نے شیڈیول ری شیڈیول کیوں اور کہاو کہ اتنے ٹو منس کے لیے جیسے اگر چار دن کرتے ہیں تو دو دن کرے یا اس قسم کی چیزیں جو ہے نا کم کر دی ہوں ایکٹیوٹیز تاکہ خرچہ کم ہو جو کہا جا رہا ہے نا فوج بھی اپنا خرچہ کم کرے جی جی تو وہ ویسے تو نہیں کرے گی ویسے تو بجٹ میں بھی انہوں نے زیادہ لے لیا ہے سب کچھ ہے بجٹ بھی ان کا فیفٹین پرسنٹ جو ہے میرے کہہ لے بڑھ چکا ہے نئے بجٹ میں لیکن وہ خرچہ اس طرح سے کم کرنے کا ہو سکتا ہے اوکے ایکسرسائزز جو ہیں وہ کم کرے اسے بھی آج کل کس سے لڑنا ہے بارہ سے لڑنے کا ہمارا کوئی پلان نہیں ہے اور افغانستان جو ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے مینج کر لیں کہ باقی کسی جگہ بورڈر پہ کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہے انڈیا کے ساتھ بھی کافی ٹائم سے جو ہے وہ سیس پائر ہے تو اس وجہ سے وہ ٹینشن نہیں ہے تو میرا اپنا ایک مطبعہ آئیڈیا ہے کہ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ یہ کیونکہ ایکسرسائزز کو جو ہے اس کو کم کیا گیا ہو تو اس وجہ سے جنہوں نے یہ خبر دی ہے انہوں نے سوچا ہو کہ شاید فیول ختم ہو گیا ہے حالیٰ کہ ایسا نہیں ہے پاکستان کی پبلک کے پاس اگر فیول ہے جو کہ ہر بار کہا جاتا ہے کہ پاکستان وہ کنٹری ہے جس کی فوج کے پاس ملک ہے تو سمجھیں اگر فوج کے پاس ملک ہے تو اگر ملک کے پاس فیول ہے تو فوج کے پاس کیوں نہیں ہوگا تو اور اور کسی بھی کنٹری کی جو آرمی ہوتی ہے سب سے پہلے تو اسی کو ہرچیز پہنچائی جاتی ہے باتیں وہ کرتے ہیں کیونکہ بارہل اس قسم کی بات اڑتی رہتی ہے مگر کوئی بار نہیں ہوتا ہے بڑے بڑے دیس کو میں کہا ہو سکتا ہے کیا پتا آپ کو کوئی بہت ہی اندر کی خبر بعض اوقات کسی نے دے دی ہو تو اس لئے میں نے آپ کو ذہمت دی اس کی اوپر اگر روشنی ڈالنا چاہے تو آپ روشنی ڈال سکتی ہے یہ آپ اور آپ کے کئی دوسرے ساتھی روہٹ ٹائپ کیا آپ لوگوں نے سپاری لے رکھی ہے اور آپ لوگ اپنے ہر شو میں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے مجھے بڑی خبر ہے نہیں لیکن ایک ایک اور بات ہے دیکھیں رویت صاحب تو آج کل پننوں کو ڈھونڈنے کے لئے نکلے میں دیکھیں اس کو ہم ڈسٹرب نہیں کرنا جاتے بلکل بھی علاقے میرا کبھی کبھی دل کر لیتا ہے کہ ان کو شو میں بلائے جائے تو میرے جب ذہن میں یہ خیال آتا ہے تو مجھے میسج کر لیتے فخر بھائی کین یو جائن مائی شو تو پھر میں کہتا ہوں یار آپ نے تو بس طب چوئی صاحب میں نہ ہی سمجھا کہ میں آپ کو کب بلاؤں تو خیر وہ آج کل کافی مصروف ہے اس لئے نہیں نہیں انہوں نے ایک دن پہلے مجھے ان کا میسج آئے تھا اور باقی وہ میرے خیال میں وہ سرچ کر رہے ہیں وہ میجر صاحب نے بھی کوئی ہیڈ منی رکھی ہے ان کی دس دار ڈالر کی تو انہوں نے کہا کہ بجائے یار یہ کام کرنے کے تو یہ کام ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو ڈونڈا جائے تو دس ڈالر تو کیونکہ قریب قریب رہتے ہیں میجر صاحب سے وہ بائی ہینڈ بھی لے سکتے ہیں ہمیں تو اگر ہم جیت بھی گئے تو ہمیں دیں گے کیسے مسئلہ یہ ہے نہیں ہمیں تو نہیں مل سکتے ہیں نہیں بات ساری یہ کہ وہ ورنہ ڈونڈ کے ہم بھی دے سکتے ہیں نہیں رائد نے کہا پیسے کم ہے کچھ زیرو اور بڑھائیں گے میجر صاحب کتنے زیروز بڑھائیں کچھ کچھ کا کیا مطلب ہوتا ہے کچھ کا مطلب تو پھر پھر کچھ بھی ون بلین بھی ہو سکتا ہے تو مطلب اچھا پھر یہ تو پھر بات ہوگی تو میں نے یہ پھر لگتا ہے میجر صاحب کا کام جو ہے نا تھوڑا سا مشکل کر دیا انہوں نے پھر شاید وہ یہ اپنی جو آفر ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک آج دن میں یہ واپس ہوگا لیکن اس کے لئے میں رائد کو یہ کہوں گی کہ پندوں کو ڈونڈنے کے لیے گھر کے بار جانا پڑتا ہے اور وہ گھر کے اندر پھر صحیح ہے پھر صحیح ہے ان کو ان کو زیادہ وہ اس لئے کہتا ہے کچھ زیروز ایڈ ہونے چاہیے اس کے ساتھ تو کافی سارے زیروز ایڈ ہونے چاہیے گھر کے اندر ہی اندر گھوم رہا ہوتا ہے اور یہ دادہ تو پھر میں بھی دے سکتا یہ ہیڈ منی پھر میں بھی وافر کرتا ان کو اپنی مرضی کے زیروز لگا دیں ریت صاحب آپ اپنی مرضی کے زیروز لگا دیں اور پھر آپ کو پیسے مل جائیں گے آپ دون کے بس یہ تو کام آسان ہوگیا چلے صحیح ہے اچھا ارجک لیپ ٹاپ کی سکیم ہوا کرتی تھا آپ کو یاد ہے پتہ نہیں آپ کو ملاتا نہیں ملاتا میں نے بھی بڑی کوئی کی تھی لیکن ابھی تک میں اپنے پیسے والے لیپ ٹاپ یوز کر رہا ہوں مجھے بڑا مطلب ہوتا تھا میرے دل میں جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ درد اٹھتا تھا کہ یہ لوگ بیک ڈال کے نا یونیورسٹری جا رہے ہوتے تھے اور پیچھے لکھا ہوتا تھا یوت پتہ نہیں پرائم منسٹر یوت پروگرام میں کہا پتہ نہیں ہم نے کیا بگاڑا ہوا ہے پرائم منسٹر صاحب کا کہ ہمیں لیپ ٹاپ نے حالانکہ وہ لیپ ٹاپ بڑے تکے ہوئے ہوتے تھے جن کے پاس ہوتے تھے تو بڑے لیکن چلے پھر بھی مفت کا تو اور بات ہے تو اب دوبارہ سے انہوں نے شباز شریف صاحب نے ان کو شروع کر دیا اس لے سکتی ہیں لیکن وہ کہہ رہے کہ ہم پڑوسی ملک کو پیچھے چھوڑیں گے لیکن یہ انہوں نے مینشن نہیں کیا کہ وہ کس کی طرف اشارہ ہے افغانستان بے سے میرے میں گیس تو افغانستان کی طرف ہے آپ سے پوچھنا چاہوں گا ہو سکتے کیونکہ آپ کو جسے کہتے ہیں اندر کی خبر پتہ ہوتی ہے نہیں دیکھیں بلکل بات تو انہوں نے بہت اچھی کیا اور اگر اس بات کے لیے وہ کوشش کریں گے تو اور بھی چھوگا کنٹری کے لیے کہ جتنی بھی نیبرنگ کنٹری سے تارے کسی کا بھی نام نے انہوں نے نہیں لیا تو انڈیا بھی ہو سکتا ہے افغانستان بھی ہو سکتا ہے چائنا اور بنگلہ دیش بھی ہو سکتا ہے ایران بھی ہو سکتا ہے بلکل تو لیکن بہت ساری یہ کہ کوشش اگر کریں شہباز شریف صاحب نے اگر کہہ دیا ہے تو بلکل ان کو کو کوشش کرنی چاہیے کہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں ہمارے اتنے سٹوڈنٹس نکلیں کہ واقعی میں ہم جو ہے وہ انڈیا کو یا باقی کنٹریز کو پیچھے چھوڑ دیں کیونکہ اس قسم کا کمپٹیشن اچھا ہوتا ہے کنٹری کے لیے اچھا ہوتا ہے سٹوڈنٹس کے لیے اچھا ہوتا ہے تو میں تو اپریشیٹ کروں گی کہ اگر انہوں نے اس قسم کی بات کی ہے میں ہرگز ان کا مزاق نہیں بناوں گی مزاق میں بھی نہیں کر رہا یہ ضرور ہے کہ قطن میرا مقصد یہ نہیں یا دلازاری کسی کی نہیں نہیں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے لیکن بات ساری یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ آہ دے کر بیٹھ جانے سے کچھ نہیں ہوگا ان کو جیسے ڈاکٹر پرویز ہوت بھائی کہتے ہے نا کہ جی ٹیچرز کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ کس طرح کے ٹیچرز اپوائنٹ کر رہے ہیں اپنے سٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے جہاں تک آہ فری لیپ ٹاپ کی بات ہے تو جی آہ یہ کب آہ شہباز شریف صاحب نے پہلے کون سے سال میں آناؤنس کیا تھا میں کہا لے چیف منسٹر تھے وہ اس ٹائم پہ جب نواز شریف جب میاں صاحب تھے پہلے جب چیف منسٹر تھے تو اس وقت بھی انہوں نے یہ دو آزار آٹھ سے تیرہ تک یہ دیتے رہے پھر میاں صاحب جب تیرہ سے اٹھارہ تک پرائیم منسٹر بنے تو اس وقت پھر انہوں نے پرائیم منسٹر سکیم شروع کر دی اب جب ان کو پھر باری مل گئی ہے ایک سال کی پتہ نہیں ہے کہ ایک سال کی ہے ایک سال سے اوپر کی ہے لیکن اب دوبارہ سے انہوں نے شروع کر لیا اور وہ کہہ رہے کہ اب ہم بس اس مشینوں کے ذریعے کہتے ہیں یہ آپ کے لئے مشین ہے میرے لئے مشن ہے ملکل ایسا ہی ہے لیکن بہرحال آہ یہ یہ ایک اچھی سکیم ہے اگر وہ اس کی مطلب وہ لیپ ٹاپ بھی کوئی ڈھنکا ہو لیکن آہ آہ فری میں تو کچھ بھی مل رہا تو لے لینا چاہیے مگر بات ساری یہ کہ آہ اس کے اوپر ان کو سیریسلی کام کرنا ہوگا صرف دنیا دکھاوے کے لیے اپنے فیورٹس کو اگر دے کے اور یہ سمجھیں گے کہ بس ہی ہم نے ایک سکیم جو ہے وہ چلا دی ہے تو اس سے کام نہیں بنے گا ویسے بھی آہ کئی لوگ جو ہیں اس میں ہمارے ایک آہ بڑے اچھے دوست ہیں ٹویٹر پہ شائنسٹائن ان کا میں نام لینا چاہوں گی تو جی ان کا کہنا یہ ہے کہ جی اس سے پہلے جب لیپ ٹاپ پہ انہوں نے بانٹے تھے تو ان لوگوں نے اسی لیپ ٹاپ سے انہی کے خلاف ٹرنٹ چلا دیا تھا کہ رسیدے کڑو تو وہ کہہ رہے کہ پھر ایسا نہ ہو جائے تو میں کیونکہ شائنسٹائن کو بہت فالو کرتی ہے ان کی ٹویٹس مجھے بڑی پسند ہیں بڑا زبدست کسیم کا لکھتے ہیں تو اور گاتے بھی بہت اچھے ہیں تو کسی وقت ان کا گانا بھی ہم ان کی پرمیشن لے کے اور شو میں میں چلاوں گی کیوں نہیں کیوں نہیں بلکہ میوزک سے اچھی اور کیا چیز ہو سکتی ہے مگر یہ ضرور ہے کہ لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا صرف ایک سامنے دکھاوا ہو رہا ہے دیکھیں جب آپ کی بیس مضبوط نہیں ہے نا اصل مسئلہ ہمارا ہے یونیورسٹیز سے صرف لیپ ٹاپ is not a problem میں اگر تھوڑا سا جو کام کیا ہے سمجھا ہوں صرف لیپ ٹاپ کا ایشو نہیں ہے پرابلم یہ کہ ہمارے پاس مارکٹ کیا ہم اس طرح کی جنریٹ کر رہے ہیں ہم سیلیکون ویلی جس طریقے سے ہندوستان نے بنائی بھی ہے بنگلورو کو ہم نے کیا اس کی طرف کوشش کی ہے ون ہنڈڈ نائنٹی ٹو بلین یو ایس ڈالرز کی ایک سپورٹ کرتا ہے انڈیا غالباً آئی ٹنک سو اف آئیم نوٹ رونگ انڈیا سب سے زیادہ ایک سپورٹ کرتا آئی ٹی سیکٹری تھی اور سب سے بڑی مارکٹ مانی جاتی ہے دنیا میں اگر کوئی کسی کو کام دیتا ہے تو وہ کہتے یار کانٹیکٹ ٹو دے بنگلورو کسی بھی چوٹے بڑے مطلب ہر قسم کے لوگ کام کرتے ہیں ہمارے ابھی بہت لوگ لوگوں سے میں ملا ہوں بچارے کوشش کرتے ہیں لیکن بہت سارے مسئلے ایسے ہیں جو اس کو بھی حل کرنا بڑا ضروری ہے صرف یہ نہیں کہ مجھے لیپ ٹاپ دے دیا تو بس وہ آئی ٹی سیکٹر بڑا مضبوط ہو جائے گا اور ایک چیز یہاں پہ ایٹ کرتا ہے چلو آپ نے کہا فیورٹ کی بات آپ نے کی آہ ابھی کچھ دن پہلے خیبر پختنخواہ میں مجھے کچھ آہ آہ ینگسٹرز تھے انہوں نے ایک بات کی کہ جی یہاں پہ بینکز پہ بینرز لگے کہ آہ یود کو کچھ لون ملنا ہے پائیں لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ یا پتہ نہیں پچاس لاکھ تک کہتے ہیں میں بینک گیا ہوں وہ جو لڑکا ہے امفل اس نے کیا ہوا ہے انگلیش لٹریچر میں اور بڑا انٹیلیجن سٹوڈنٹ ہے کہتے ہیں میں نے بینک سے پوچھا کہ یار کیا اس کا سین ہے تو کہتے ہیں میرے دوست نے مجھے کہا کہ بینرز لگوانے کا ہمیں کہا گیا لیکن کہا کہ خیبر پختنخواہ میں یہ لون نہیں ملے اب مجھے یہ بتایا یہ ڈسکرمنیشن ہے کہ یار آپ اگر پنجاب کے اندر یا تو یہ کہ آپ صرف کہیں کہ پنجاب کے اندر یہ چیز ہے آپ وہاں پہ بینرز کیوں لگوانے مردان سٹی کی میں بات بتا رہا اور یہ بڑی کوئی میں اپنی طرف سے ہوائی کوئی خبر نہیں دے رہا بڑے جنور جو لوگ ہیں ان سے میں نے پھر کنفرم کہ انہوں نے کہا یار ایسا ہوا تو یار یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی ڈسکرمنیشن کرتے ہیں یہ تو بخر ابھی جیسے آپ بات کر رہے ہیں تو یہ تو ابھی مریم نواز جو ہیں انہوں نے بھی اپنے فیورٹ میڈیا کے لوگوں کو بلا کے ملاقات کیا اور کئی لوگ جو ہیں ان کو ٹی وی چینلز پہ لگوایا ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ یوٹیوب پر آہ ان کو کہا گیا ہے کام کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ایک الیکشن سے پہلے ایک طریقہ ہوتا ہے کوئی اس میں حرج نہیں ہے ہر پولٹیکل پارٹی کرواتی ہے لیکن اس میں مجھے طرح صرف اس بات کا ہے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کانٹیک کیا